موسیقی وہ سرکار ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اس اسسنہ سکیم کا استعمال کریں دو فیصد کے اوپر تمام کالا دھن اپنا سبیت کرا لیں کوئی آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی آپ کی چوری نہیں پکڑی جائے گی موسیقی موسیقی کہتے تھے کہ ہم تو کشکول توڑ دیں گے ہم کہیں سے انداد نہیں لے کر آئیں گے اور آپ جو ہے سب سے بڑا کشکول تو یہ لے کر نکلے ہوئے ہیں اسلام علیکم ویڈی ایوننگ ٹو آل اف یو آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا ناکی معیشت واقعی اس ملک کا سب سے بڑا چالنج ہے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ ہے اس معیشت کے حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے ان سے مینج نہیں ہو رہا لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے یعنی مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ابھی آج ہی ایجن ڈیولپنٹ بانک نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ دو ہزار بیس تک پاکستان کی معاشی طرف کے خطے میں سب سے کم رہے گی جو جی ڈی پی انہوں نے پروجیکٹ کی ہے وہ ہے 3.9% فر ایف آئی 2019 ہوگا اور اس کے بعد مزید اس کے اندر کمی آ سکتی ہے یعنی ڈی سیل ریٹ ہوگا اب یہ بڑی ایک طرح سے آپ کہیں خطرے کی گھنٹی ہے اس لیے کیونکہ موجودہ حکومت کو وہ تمام تر اقدامات کرنے ہوں گے جس سے گروت ریٹ اٹ لیس پاکستان کا بڑھے اور یہ جی ڈی پی اف کورس پروجیکٹ کرتا ہے پاکستان کی معیشت کے پیئے کو اور پاکستان کی معاشی حالات کو اگر میں افرات زر کا ذکر کروں تو اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ جو روز مرہ کی اشیاء ہیں اس میں جو اضافہ ہوا قیمتوں میں اس کے بعد پھر پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد گیس پرائسز میں اضافہ کیا گیا اب سنا جا رہا ہے کہ عدویات کے حوالے سے آج عوام نے بہت زیادہ شور مچایا ہے کیونکہ کئی جگہ پر ان عدویات پر بھی اضافہ کر دیا ہے جن پہ شاید اجازت نہیں دی گئی تھی اسی لیے وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ملک بھر میں کریک ڈاؤن کیا جائے گا ان تمام عدویات بنانے والی کمپنیز کے خلاف جنہوں نے منمانی قیمتیں لینا شروع کر دی ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گووننس کے زمرے میں آتی ہیں ایک طرف یہ حالات ہیں دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ بہت جلد بہت اچھے حالات آنے والے ہیں وہ اچھے حالات کب آئیں گے کیونکہ اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو وہ بھی 9.4 تک جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بوروئنگ دیکھیں تو یہ گارمنٹ بھی بورو کر رہی ہے تو وہ کیا اب میجک وارڈ کی ضرورت ہے جس سے ملکی معیشت بھی چلے اور یہ مہنگائی کا جو بوجھ آ رہا ہے عوام پر یہ نہ ہو کل آپ نے یہ دیکھا ہم جیسے ہی اپنا جس وقت یہ نشست چل رہی تھی ہماری پسے پردہ کی اسی کے بالکل آخر میں عصد عمر صاحب نے وفاقی وزیر خزانہ نے ایک نئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے اور جون میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے اس ایمنسٹی سکیم کو لائے جائے گا اس پر بھی شدید تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے ابتدا میں دیکھ لیا کہ عصد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے خود پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ یہ کہتے تھے ان کی ٹویٹس بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پر بھی کافی ان کو ری ٹویٹ کیا گیا ہے کہ یہ وہ جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم لانا بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ آنسٹ جو ٹیکس پیرز ہیں ان کے موپر جیسے کوئی تھپڑ مارتے اور اس طرح سے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے حکومتیں یہ کیا کرتی ہیں نون لیگ نے بھی ٹیکس ایمنسٹی سکیم دی تھی اس کی بھی مخالفت کی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی خود پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی ٹیکس ایمنسٹی سکیم کے خلاف بات کی تھی اور کہا تھا ہم اس کو اپوز کرتے ہیں اب یہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم بھی کیوں ضروری پڑ گئی ہے کیونکہ یہ بتایا وفاقی وزیر خزانہ نے کہ انڈسٹریلسٹ اور بزنسمنٹ چاہتے ہیں کہ ایک ایمنسٹی سکیم دائی جائے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے مہنگائی اور حکومت کا جو روڈ میپ ہے وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیوں ایسا ہے اپنے محترم مہمانوں کا تعرف کراتے چلوں کراچی سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میمبر قومی اسیبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے خیلداز کوہستانی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے نادر قبول صاحب آپ کا بہت شکریہ اور لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے چودری اکرم صاحب نے چودری صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی پہلے پیٹرول، گیس، روزمرہ کی اشیاء ان سب کے بعد یہ عدویات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا کیا جواز بنتا ہے حکومت اس حد تک مہنگائی لے کر جائے گی تو آپ کے اپنے جس ووٹ بینک سے آپ آئے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں پر یہ اضافی بوجھ ہو رہا ہے چودری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے I think before چودری صاحب کو میری آواز آئے we'll try and reconnect غلام نورانی صاحب جو کہ Chemist and Drugist Association کے ان سے بات کر لیتے ہیں نورانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اچانک عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا عدویات ساز کمپنی کے خلاف یہ کیوں کیا گیا ہے اضافہ کیا ہو گیا اس میں پندرہ فیصد تک اضافہ ہوا ہے شاید السلام علیکم یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو ڈالر کی قیمتیں بڑی ہیں اور اس پہ جو ہے تقریبا تیس سے چھتیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے ڈالر کی قیمتوں میں پاکستان میں جو میڈیسن عدویات کی جو سورس ہے وہ دو طریقی کی ہے ایک تو فنیش ایمپورٹ ہے پندرہ فیصد گوٹس جو ہے وہ فنیش آتی ہے ٹھیک ہے جس کا ڈالر کا ٹوٹل افریکٹ اس کے اوپر آتا ہے اور جو لوکل منفیکشن ہو رہی ہے اس کا بھی تقریبا 90 پرسن جو مٹیریل ہے وہ سارا ایمپورٹ ہوتا ہے تو زائر ہے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑے گی تو ایمپورٹ کے ریٹ ان کی کوشت بڑے گی اب اس میں دو قسم کی ادویات ایک تو ہرشیپ ادویات جن کی کوشت بہت زیادہ بڑے گی انٹرنیشنلی رومیٹیل بھی بڑا تھا پلس ڈالر بھی انکریز ہوا تھا تو اس میں تقریبا چالیس سے پچاس فیصد سے لے سو فیصد تک پروڈکٹ کے انہوں نے ریٹ اپلائی کیے تھے تو پچھلی سپیم کورٹ نے بی آر ایک وارڈر دیا تھا کہ آپ ان کے مسائل کو حل کریں اب دو صورت پہ دی یا تو یہ انڈرسٹی بند ہو جاتی پروڈکٹ بند ہو جاتی کئی پروڈکٹ بند بھی ہو چکی تھی اب ان کو واپس لانے کے لیے ان کو پرائیس کی ضرورتی اب وہ پرائیس جب انہوں نے اپلائی کی ہے تو دی آر اے میں سارا سسٹم میکنیزم پی کر کے ان کو پرائیس بھی ہیں ایک تھی ہارشیپ ایک میں جن پہ زیادہ ضرورتی ٹھیک ہے ایک تو دیکھیں ایک تو یعنی کچھ پہ پچاس فیصد بھی انکریز ہوا ہے جی پچاس سے سو فیصد بھی ہوا ہے کچھ پروڈکٹ پہ سو فیصد بھی ہوا ہے سو فیصد سارا سسٹم کے تحت ان کو پرائیس دی گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو کریک ڈاؤن کے لیے کہہ رہے ہیں عدویات کی قیمتوں میں بلا جواز جو اضافہ کیا ہے ان کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے وہ پھر کون سی کمپنیز ہیں وہ کون سی عدویات ہیں کیونکہ ایک پہ پچاس فیصد کچھ پہ سو فیصد کچھ پہ پندرہ فیصد یہ کوئی سیاسی بیان لگ رہا ہے کیونکہ لوگوں میں بہت زیادہ شور مکھی ہے دواوں کی قیمتوں کی وجہ سے یعنی حکومت اور ٹھیک ہے کسی کپنی نے جو ہے بغیر دیا رہے کے پرائیس کمیلٹی کے کسی نے ریٹ بھی بڑھا ہے سب نے اپروف کرائے کے ریٹ بڑھا ہے تو وفاقی وزیر برائے قومی ادارہ سہت انیچ ایس آمیر محمود کیانی نے جو یہ آرڈر کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے جو انکریز کیے ہیں وہ ایک تیش شدہ فارمیلے کے تحت کیا گیا ہے آکی تھانکیو جی تھانکیو سو مچ فور جوانے گا چودری محمد اکرم صاحب یہ کیا ہے بھئی ایک طرف ہے کہ کریکڈ ڈاؤن کریں گے اور ایک طرح وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت ہے پچاس فیصد سو فیصد اضافہ اور کہیں پندرہ فیصد لوگ کہاں جائیں گے بھئی چودری محمد اکرم صاحب کو آئی تھنک میری آواز اب تک نہیں جا رہی ہے اس کا جواب انہی سے لینا چاہیے لیکن کوستانی صاحب آپ مجھے بتائیے حکومتیں بوروئنگ کرتی ہیں میں دوسرے سوال کی طرف آری ہوں we'll ask him about medicines later اور بوروئنگ آپ لوگوں نے بھی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کی موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے ظاہر ہے افیرز آف دی سٹیٹ چلانے کے لیے یہ اسی حساب سے کیا جاتا ہے یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے کیا mismanagement ہے what is the reason کہ جس کی وجہ سے ڈالر بھی بڑھ رہا ہے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے آپ کا خسارہ کم نہیں ہو رہا آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی بہنگائی بڑھ رہی ہے کوئی بھی حکومت چلتی ہے وہ وزن سے چلتی ہے اچھا وزن ہوگا تو اچھی حکومت چلے گی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ پلائنگ ہے نہ کوئی ڈائریکشن نظر آئے رہی ہے نہ کوئی ان میں اتفاق ہے دیکھیں نا اب یہ ایک طرف انہوں نے جو کمپنی والوں نے کہا کہ ہم سے انہوں نے تیہ کیا ہے ان کا ریٹ لسٹ جو گورنمنٹ نے دی اس کا کپی بھی آگئی ہے جب آپ تیہ کرتے ہیں تو کس کا کریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں وقت آگیا کہ کریک ڈاؤن حکومت کا ہونا چاہیے کیونکہ عوام کا جس طرح انہوں نے جینا مال کر دیا ہے آپ دیکھیں دنیا میں آپ اگر ہم قرائے پہ گھر لگتے ہیں تو سال میں یہی تیہ ہوتا ہے گیارہ پرسن یا پندرہ پرسن آئندہ سال بڑھائے دائے گا ٹھیک ہے سو فیصد کسی گیس میں ایک سو چالیس فیصد دوائوں میں ہنڈر پرسن دنیا میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی دنیا میں اور جو ہم ان کو جی ڈی بی گروت ہم چھوڑ کے گئے نواز شریف صاحب کی حکومت جو انفلیشن آپ نے بتایا ہمیں ٹو پرسن ملا تھا ہم نے وہ بارہ پرسن تک پہنچا ہے ابھی انہوں نے تین تک ابھی پھر وہ ساڑھے نواز پر لے گئے تو ان کی جو گووننس ہے اس میں ایک تو یہ فالٹ ہے اوکی گووننس ایشو ہے دوسری ناچ فاق یہ تیسری اب دیکھیں یہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ڈالر کا فائدہ کس کو ہوا یہ ابھی جو جس اسکیم کی آپ نے ذکر کیا اس کی انہوں نے جس طرح دمالے ماری جس طرح مخالوت کی عمران خان عصد عمر نے صحیح اور اس میں فائدہ کس نے لیا علی مان خان جیسی چلے میں نہیں میں بریک لے گئے کیونکہ چودری محمد اکرم کو آپ کی آواز نہیں آرہی تو آپ ون سائیڈیڈ آپ بولتے جائیں گے ان بچارے کو پھر موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکے let me just take a break let us just fix the audio so that پاکستان تحریکی انصاف سے represent کر رہے ہیں چودری محمد اکرم صاحب ان کو ہماری آواز آئے اور وہ ہمیں جواز پیش کریں کہ جب خود اجازت دی پچاس فیصد اور سو فیصد کسی بھی قیمت کو بڑھانے کی تو اب یہ کیا جواز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ احساس پروگرام لے کر آرہے ہیں let's take a break welcome back مہگائی نے کمر توڑ دی حکومت نے خود اجازت دی کہ عدویات کی قیمتوں کو بڑھایا جائے اور جس قسم کی نوٹیفیکیشنز اور جس قسم کی پرائس لسٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ وہ واقعی بڑی خطرناک ہے چودری محمد اکرم صاحب کیا جواز ہے حکومت کے پاس کہ وہ لوگوں پر اتنا بوجھ ڈالیں کہ کچھ کچھ تو سو فیصد انکریز ہوا ہے میں دواؤں کے نام لوں گی تو غلط ہو جائے گا لیکن دل کے امراض والی لائف سیونگ ان سب پہ تو بہت بہت زیادہ انکریز ہے کیا چاہ رہے ہیں بھئی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈرگ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک میکنزم ہے ان کے اور حکومت کے درمیان کہ جس طرح اگر تو راو مٹیریل کی کاؤسٹ میں اضافہ ہوتا ہے یا ڈالر کی قیمت میں فلیکچویشن ہوتی ہے یا مارکیٹ میں اس کی کاؤسٹ مائنس پلس ہوتی ہے تو اس کے مطابق ان کے ساتھ ایک میکنزم ہمیشہ سے حکومتوں نے تیہ کر رکھا ہے یہ ہم نے کوئی نیا میکنزم ان کے ساتھ تیہ نہیں کیا اور یہ جب تک کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہوتی مارکیٹ میں پرموٹ کر رہی جب تک اسے کاؤسٹ افیکٹیو اگر وہ نہیں ہوگی یا اس کی قیمت آجر کو یا دکاندار کو وہ نہیں ملے گی کہ وہ اسے اپنے نفع یا اپنے ایکسپنس کے مطابق بیش سکے تو شاید اس کی اویلیبیلیٹی پھر شارٹ مارکیٹنگ میں چلی جاتی ہے تو یہ لاہور میں بھی اور باقی شہروں میں بھی آپ سے کوئی دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے ان ڈرگز کی شارٹش تھی اور اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ عدویات کی فراہمی میں جو مسائل تھے وہ مشکل میں تھے یہ لوگ بھی تو اس میکنزم کے ساتھ اگر کوئی اگزیمپل کے طور پہ اگر دو پرسنٹ بھی بڑی ہیں دس فیصد بھی بڑی ہیں بیس فیصد بھی بڑی ہیں تیس فیصد بھی بڑی ہیں پچاس فیصد بھی بڑی ہیں اور اگر کسی کی سو فیصد بھی ہو سکتا کسی کی قیمت بڑی ہو لیکن یہ آپ جب اس میکنزم کو ورک آؤٹ کریں گی تو وہ ورک آؤٹ کریں گی کہ ایوریج اون اڈ ایوریج پرائس کیا نکلی ہے لیکن اگر اس میکنزم سے زیادہ ان لوگوں نے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو کریک ڈاؤن اس کے لیے اناؤنس کیا گیا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر ایک میکنزم کے تحت انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہوگی اس پہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے اگر انہوں نے کئی معاہدے کی خلاف فرضی کی ہوگی تو پھر یہ ظاہر ہے حکومت آپ حکومت ہیں سوال آپ سے ہے میرے بھائی ایک سیکنڈ آپ حکومت ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا بزنس جائے لاؤس میں نہیں کر سکتے آپ حکومت ہیں you have to also take care of the welfare of the people of پاکستان ایسے نہیں ہو سکتا کہ کل کو کوئی بزنسمن آکے کہہ کہ ہمیں تو وارے نہیں آتا بزنس ہمیں اتنا ہی بڑھانے آپ کہیں گے ہم تو انہیں جو ایک تیہ شدہ فارمیٹ ہے ان کے اور حکومت کے دربیان جو ہمیشہ سے ایس سو پیز ہیں اس کے مطابق ہی بڑھایا گیا ہے خوکرہ نے کہا بارہ روپے بڑھا دو دیکھیں ہم نے تو آدھی بڑھائی جو تیہ شدہ فارمیلہ ہے اس کے تحت ہو رہا ہے تو اتنی پریشانی کیا ہے اس قدر کیوں تنقید کرنی بھائی حکومت پر تیہ شدہ فارمیلے سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں جی میں آپ کو امران خان کی ایک سپیچ یاد کراؤں گا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر مہنگائی بڑھ جائے تو آوام سمجھ جائے کہ حکومت کرپٹ ہے اتنی مہنگائی میں نے تو اپنی زندگی بھی نہیں دیکھی آپ لوگ میرے سے عمر میں بڑے ہیں شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا کر اس سے زیادہ کبھی 34% روپیہ گر رہا ہے 34% روپیہ گر رہا ہے آپ دوائیوں کی قیمتیں مطلب باقی سب چیزیں تو چھوڑیں اپنی جگہ ڈالر سے غریب آدمی کو کیا ڈائریکش اتنا اس کو امپیکٹ نہیں ویسے تو ہر چیز کنیکٹڈ ہے ڈالر ریٹ بھی کنیکٹڈ ہے مگر غریب آدمی کو یہ فکر نہیں کہ ڈالر کتنا ہے مگر ایک غریب آدمی اگر دوائی لینے جاتا ہے اپنی دل کی علاج کے لیے یا ایک ڈسپرن جیسی بیسک گولی بھی اور وہ ڈبل ہو چکی ہے تو غریب آدمی کیا کرے گا بچارہ وہ تو اگر زہر بھی لینا چاہے خودکوشی کے لیے اب تو شاید وہ بھی نہیں کر سکے اس پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے زہر خریدنے کے لیے تو حکومت نے یہ ہٹ برداشت کر سکتی ہے نا بالکل کر سکتی ہے ایک گاپ ہے ان کے پاس فر ایسپل پیٹرولیم کے اندر بھی اسد عمر ہی بڑا چیخ چیخ کے کہتے تھے پوری کالکلیشن لے کے آتے تھے کہ جی امریکہ سے ٹنکر اتنے میں نکلتا ہے دولر ریٹ اتنا ہے پھر اتنا ٹیکس پھر اتنا لیوی چالیس روپے کا پیٹرول آج سو روپے کا کیوں ہے مجھ جیسا آدمی بھی اگر پیٹرول سو روپے کا فورد نہیں کر سکتا ہے تو ایک غریب موٹر سائیکل چلانے والا یہ جو بس پہ جانے والا پیٹرولیم پرائسز جب اوپر جاتی تو بس بھی مہنگی ہوتی ہے کسان کے لیے ٹریکٹر اور مشینری بھی مہنگی ہو جاتی ہے ہر چیز کنیکٹڈ ہے عوام کو تو اس نے اتنا پریشان کیا ہوا ہے اصل میں ان کو صرف اور صرف جانگیر ترین جیسے عرب پتی جہاز والے لوگ نظر آتے ہیں اصد عمر جیسے ستر لاکھ اس کے ایک مشہور سپیچ ہے اصل عمر کی کہ میری دو جیسے ستر لاکھ روپے تنخواہ ہوتی تھی وہ ابھی بھی اپنے ستر لاکھ تنخواہ پیش چل رہا ہوگا مگر ایک سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے والے بیس ہزار روپے والے آدمی کی ان کو پروائی نہیں ہے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے انتہائی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے غریب آدمی پریشان ہو چکا ہے اس کو خود کشی بھی نہیں کرنے دے رہے لیکن کوہستانی صاحب ایک سوال ہے کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں میں اس کی پاپیولارٹی ختم ہو جائے اور ایسی بہت سارے آپ لوگوں نے میرے خیال سے جو ڈیسیشنز لینے تھے وہ نہیں لیے صرف اس لیے کہ ووٹ بینک جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیوں کریں گے یہ اپنے ساتھ اتنی زیادتی کوئی تو وجہ ہوگی کہ انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے روپے کی قدر بھی گر رہی ہے مہنگائی کا طوفان انہوں نے بچا لیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی یہ خود سے تو یہ سب نہیں کریں گے جان بوچھ کر دیکھیں عمل ایک جو ہے وہ بڑا سچے ہوتا ہے باتیں عمران خان صاحب بڑی کرتا تھا اور کام اس کے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نو میلے میں بات دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا جو ٹینیور تھا جو اتنا پاکستان میں جو جس طرح ہمیں حالات ملے تھے وہ اس میں ڈالر کیوں نہیں بڑھا اس میں گیس کی قیمتیں اتنی کیوں نہیں بڑھیں اس میں بجلی کیوں نہیں بڑھیں بجلی کم ہوئی گیس کے ریٹ کم ہوئے ڈالر پانچ سال ایک سو روپے پہ کھڑا تھا کوئی تو کارکردگی تھی کوئی تو ویزن تھا کوئی تو ایک کیبنیٹ تھی اس کے فیصلے تھے کچھ تو تھا نا تو سارا کیوں سب کچھ بدل گیا ہے کیوں نو منے میں اسہ کیا ہو گیا ہے جو اتنی قیامت آگئی ہے وہ ساری قیامت عوام کے اوپر کیا ہو گیا ہے یہ سوال ان سے آپ پوچھیں یہ سوال آپ ان سے پوچھیں ان کو جن لوگوں نے لائے جن پاورز نے ان کو لائے انہوں نے بولا ہے بیٹا آپ آرام سے بیٹھر ہو پرائم میسٹر کی سیٹ پہ آپ کو کوئی لانے والا نہیں ہے ہمیں اپنا کام کرنے تو آپ کو کوئی نہیں رائے گا اور نادیا میں ایک بات پاور بھی تو ہٹ ہو رہی ہوگی نا انفلیشن سے یا نہیں نادیا دیکھیں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا اس کو وزیراعظم کی ہاؤس سے نکالا گیا پھر اس حکومت کو ہٹا گیا سب کچھ کیا گیا مرگ اس کا اس کا نقصان آج کون بھگت رہا ہے یہ ملک اور یہ عوام اور یہ تکلیفیں اس کی فیملی پہ تو ہے وہ اس کی نواز شریف صاحب کی فیملی کی سفر کر رہی ہے امران خان کو لائیا گیا امران خان کے بس کی بات نہیں ہے لازمی نہیں ہے ایک اچھا کرکیٹر ہو وہ وہاں کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ the team is not capable to do all this بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے ناہل لوگ ہیں نا لائک لوگ ہیں چودری صاحب دیکھیں یہ تو فگرز جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں ان کی کرپشن کے فگرز اسی طرح سے بہت سارے فگرز اب جو ریپورٹس آ رہی ہیں اسین ڈیویلپنٹ بینک نے بھی کہے کہ 2020 میں ہماری خطے میں سب سے زیادہ سلو گروت ہوگی اور ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 3.9% بتایا جا رہا ہے اس you know it is going to decelerate اب کہیں تو کوئی مسئلہ ہے آپ لوگوں کی ہمینجمنٹ میں میڈم 1985 سے 99 تک یہ دو حکومتیں پاکستان پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کی اس ملک میں 1985 پہ کتنے سال یہ بھی بتا دیں اس میں کتنے سال وہ رہے ہیں دو دو سال گن کے پھر وہ بتائیں شکر کریں دو دو دن نہیں رہے کرتوٹیں آپ کی دو دو دن رہنے والی بھی نہیں ہیں جو کش آپ نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے یہ ہم نے چھ مہینے میں ہمارے کسی آدمی کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اچھا آپ کے پینٹی کے ایم پیئے کے اور سو ارک دولار آپ لوگ کھانے گئے ہیں آپ کے پینٹی کے ایسے چھو لگانے کے پاس لاغ روپے تی لاکھ روپے بچھلی بل باندھی گئے ہیں آپ کے ایم پیئے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ ڈالر جو بڑا ہے اس میں ڈالر کی جو ڈی ویلیشن ہوئی ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو آپ کے انویسٹروں کو فائدہ ہوگا ہے آپ کے چودری صاحب آپ چھوڑ کے گئے اور دو سال کا پوسٹ بجٹ کھا گئے آج آپ بتے کر رہے ہیں آپ گئے اسی نیت کے ساتھ تھے آپ نے اس ملک کے عوام کو زبا کر دیا ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ابھی تک ابھی ایک روپےہ اس ملک کے عوام کا امانت کے طور پر سنبھال کے رکھا ہے اس کو کہیں ناجائز استعمال نہیں کیا ہم تو سیچویشن کو آور کم کر رہے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کے جھوٹے نعرے اور جھوٹی تقریروں کی نظر ہم ہونے والے نہیں ہیں اچھا تو چودری صاحب ایک منہ دیکھ منہ دیکھ منہ دیکھ منہ قطع کلامی ماں قطع کلامی ماں آپ تو ان کے ساتھ آئے 1981 سے چودری صاحب یہ باتیں نہیں چلیں گی ایم سوری ایم سوری نہیں تو آپ کے پاس وزن کیا آپ کے پاس سوڑا چودری صاحب سوال آپ کی حکومت سے ہے انہوں نے سب میں کہہتو چھے مہینے کی حکومت سے کوئی جواب نہیں مانگا جاتا کیوں نہیں مانگا جاتا کیوں نہیں مانگا جاتا آپ نے تو سو دن کا پلان دیا تھا چھوڑ دے انہوں نے کچھ نہیں دیا آپ لوگوں نے آپ لوگ کیا پریپیر کر کیا تھے چودری صاحب ایم سوری یہ بھی ممکن نہیں ہے لیکن آپ اپنی گناہ کا جواب دیں آپ کو جواب دینا ہوگا آپ نے جو بیان دیئے اس سے اب یو ٹرنز ہو رہے ہیں آپ ٹاکس ایم نسٹی سکیم لے کر آ رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے اپنی تقاریر میں میں ایک بریک لے رہی ہوں میں بریک لے رہی ہوں ٹاکس ایم نسٹی سکیم آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں جب آپ لوگ اس کو خراب سمجھتے تھے آج یہ حلال کیسے ہو گیا let's take a break مہنگائی اور معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چودری محمد اکرم صاحب نادر گبول اور خیلدہ سکوہستانی صاحب آج کی اس نشست میں ہے چودری محمد اکرم صاحب ٹاکس ایم نسٹی سکیم کا جواز آپ کے خیال سے کیا ہے جب آپ کی جماعت بارہا اس کے خلاف کہتی آئی ہے کہ یہ اونس ٹاکس پیرز کے خلاف کے موہ پر ایک تھپڑی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو بس ان کی دیکھیں دو تین تو ایسے تلخ حقیقتیں ہیں میں انہیں ماننے میں کوئی آر نہیں سمجھتا ایک تو بات یہ ہے کہ ذمہ دار بے شک سابقہ حکومتیں ہوں اگر عوام کو ہم ابھی تک ریلیف نہیں دے سکے تو یہ سچ ہے کہ اوزشتہ چھ مہینے میں مہنگائی جنوائنلی بڑی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ مہنگائی کی اصل وجوہات کیا ہیں اگر ہم حقائق کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے میڈیا کے دو ذمہ داریاں ہیں ہم پہ ضرور آپ تنقید کریں ہماری پولیسیز پہ کریں ہمارے ایکٹ پہ کریں لیکن خدا رہا وہ حقیقت بھی بتائیں جو اس ملک کو تیس ہزار ارب روپے کا مقروض بنا کے گئے سو بلین ڈالر کا مقروض بنا کے گئے ان تمام حقائق کے ساتھ عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں اور ایمنیسٹی سکیم فیصلہ تو عوام نے آپ کے حق میں کر دیا چودری صاحب اب ہم عوام کی بہتری کے لیے اور اس ملک کو مستقبل میں ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے جو اقدامہ سمجھتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے اور ان کے نتائج کا انتظار کیجئے اور یہ بات درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے عوام کی قوت خرید کو بڑھانے پر کام کرنا ہے اور یہ جو ایمنیسٹی سکیم ہے ہمیں ہر طبقہ فکر کی طرف سے یہ رائے دی جا رہی ہے کہ گزشتہ چھ مہینے میں نیپ کی کاروائیوں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جو ریزرویشنز چل رہی تھیں سوسائٹی کے ہر سیکشن آف سوسائٹی میں ایک بڑا سٹریس ہے اس سٹریس سے باہر نکالنے کے لیے تمام سٹیک بولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے قوم کو ایک کانفیڈنس اور اعتماد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پہ جو پیسہ آج میدان میں نہیں ہے اسے میدان میں لا کے لوگوں کو روزگار کا موقع بھی ملے اور لوگوں کی قوتیں خرید بھی بڑھ سکے یہ ایک ایسا عمر ہے جو واقعی قابل قبول نہیں ہے لیکن یہ مجبوری ہے کہ اس ملک کی ایکنومکس کو رن کرنے کے لیے بلیک بنی یا جو ایسے دولت جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اسے باہر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہے اور یہ آپ کے کہاں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیسک اوبجیکٹف کی نفی بھی کرتا ہے نفی ہے درست ہے بات کیونکہ خان صاحب مستقل کہتے تھے کہ یہاں پر کماتے ہیں پیسے باہر بناتے ہیں بلکل درست بات ہے کتنے کڑوے گھوٹ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ آپ نے کہاں نا کہ عوام کو صحیح پتا چلنا چاہیے اور آپ لوگ تو برملہ قومی اسیملی میں ہر جگہ بتاتے ہیں کہ کتنا دولت لوٹ لوٹ کر یہ لوگ لے کر گئے اور آپ کے وعدے ہیں کہ وہ لے کر بھی آپ واپس آئیں گے یہ تو ایم نیسٹی سکیم اس لیے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں کا یہ ڈیفرن سٹیکھولڈرز کا پریشر تھا تو یہ کرنا پڑھ رہا ہے اس لیے تاکہ کہ کہیں تو کوئی راستہ نکالا جائے یہ صحیح ہوتا ہے دیکھیں جی اب ایک مشہور لائن ہے جو سلینگ میں یوز کرتے ہیں پتہ نہیں ٹی وی مناسب ہے نہیں مگر میں پھر بھی بول دوں گا ہم کریں تو ڈانس آپ کریں تو ڈانس ہم کریں تو مجرہ مطلب نا اگر آپ کرتے تو صحیح ہم کریں تو غلط ہے ہم نے جب ایم نسٹی سکیمز لائیں کیونکہ ہم کہتے تھے کہ اسے ریونیو بڑھتا ہے تو آپ کہتے تھے کہ اپنے من پسند چہیتوں کو اپنے انویسٹرز کو سنمایہ داروں کو آپ فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں اب آپ جب کر رہے ہیں تو پھر یہ کڑوا گونٹا عوام کو زبرستی پلانے کی پچھے کیوں ان کو اگری قرار ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ من پسند لوگوں کو بچانے کے لیے یہ آمنسٹی سکیمز لائی جا لیے سب سے بڑا تو ایک زیمپل خود ان کی بہن کا ہے علیما خان کا جن کے پروپرٹیز نکلیں نیو جرزی میں جو عوام مزاق کر رہی ہیں وہ کہنے کی میری سلائی مشین کا بزنس ہے اس کے ذریعے میں نے یہ پروپرٹیز باہر بنائے تو ہمیں بھی یہ سونے کی سلائی مشین مجھے بھی بزنس ہمیں بھی دے دیں مجھے بھی سکھا دیں بلکہ یہ بہت اچھا کام ہے پاکستان کے اندر ہماری خواتین جو بچاری گاؤں گوٹوں میں بے روزگار بیٹھے ہیں جو کہ ہماری خواتین بیچاری گاؤں گوٹوں میں بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو آپ سکھائیں بے روزگار بیٹھے ہیں مجھے بے روزگار بیٹھے ہیں بے روزگار باہر بنائے بے روزگار بیٹھے ہیں پاکستان کے لئے بیٹھے ہیں پاکستان کے لئے پیملہ نے امینسٹی سے کوئی بہترین کو آپ لوگوں نے بے وقت آمیستی سکیمز جاتی جاتی حکومت بھی آپ کی آمیستی لے گئی اب یہ کرے تو کیا ہوتا ہے یہ پھر وہی کر رہے ہیں جو آپ نے کیا پہلی بات تو اس پہ ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل آئین کی حکومت کی اس اس معاملے پر مخابط کی اب یہ آ کر یہ جسٹیفیکیشن دے کہ وہ ان کی پالیسی صحیح تھی ہم اس کو کنٹیونیو کر رہے ہیں دوسری بات ہمیں مسئلہ جو ہے میں آپ کو بڑا نادیا بتا دوں وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امران خان صاحب انصاف کی بات کرتے تھے گوڈ گورننس کی بات کرتے تھے قوم کو جس ط انہوں نے خواب دکھا ہے یہ وہی امران خان آج سپریم کورٹ سے نائل شدہ کرپ بندے کو اپنے کیبنیٹ میں بٹھا جائے جانگیر ترین کو اور یہ سواب دید ہے انہوں نے کہا ہے سواب دید اس کا یہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی توئن کر رہا ہے اس فیصلے کی اس فیصلے کی یہ توئن کر رہے ہیں اور اس کو کس لیے بٹھا رہا ہے کہ یہ زراعت کی پالیسیاں بنائے گا یہ بزنس مین جو ہیں ان کو یہ سارا اس کو یہ مافیا ہے یہ کرپشن کا داستان یہاں سے شروع ہوتا ہے جو ہم کہتے تھے وہ آج پرائم نیسle painful میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اختیارات دیے گئے ہیں چینی کا ریٹ بڑھانے کا اس کو اختیارات دیے گئے ہیں یہ نہیں اختیار کسی کو نہیں دیا انہوں نے یہ پالیسیز وہ بنائے گا جو اس مافیا کو فائدہ ہوگا یہ ڈالر کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے کہ ساری پالیسی وہ بناتے ہیں پالیسی وہ بنائے گا جو اس مافیا کو فائدہ ہوگا جو ان کے انویسٹروں کو بیس سال جس نے عمران خان پر انویسٹ کی یہ ان کو فائدہ دینے کی کھلا مکھلا یہ دیکھیں نیب کہاں ہے اس وقت نیب کیوں نہیں خسرو بکتار کو پکڑتا ہے نیب کیوں نہیں علیم خان کو اس کے پیسے کیوں نہیں ان سے لیتے کیوں نہیں نیب خاموش کیوں ہیں یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھونا کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کرپ لوگ کہاں ہیں سارے اس وقت حکومت میں سارے اینارو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے جب آپ جو سپریم کورٹ سے تیہ شدہ کرپ ترین بندے کو جو پالیسیاں بناے گا وہ عوام کے مخالفے بناے گا وہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گا ہم نے ریلیف دیا ہماری ہر پالیسی پہ اگر آج آپ کرنے گیس کا دیکھیں آپ بجلی کا دیکھیں آپ ڈالر کا دیکھیں کیوں نہیں پاکستان کے عوام باوشور اب جو ریلی پہ بیٹھا ہوئے شخص جو کاروبار کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ڈالر کے اب ڈاؤن کیا ہے اس کا فرق اس پہ کیا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ عام آدمی کو پتا نہیں سب پتا ہے مگر اس کا فائدہ کہاں جا رہا ہے اس ساری کرپشن کا اس ساری یہ نئی کرپشن کا اس کا نئے انداز سے شروع کی گئے اس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے اس ملک کو ہو رہا ہے یہ ملک پتا نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ چودری صاحب بتائیں گے نا کہ ایمنسٹی سکیم اور آنے والا بجٹ یہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے بھی ٹیسٹ ہوگا کیونکہ دو تو آ چکے ہیں جو منی بجٹس جو ہیں اب یہ تیسرا آنے کو جا رہا ہے اس سے پہلے ایمنسٹی بھی آ رہی ہے ریونیو کلیکشن جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس اچیف نہیں کر پائی فائنانس سیکریٹری پنجاب کی انہوں نے بھی آج ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ سو ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہے پنجاب حکومت کو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کس طرح سے مینج کریں گے اور کیسے جسٹیفائے بھی کریں گے دیکھیں جسٹیفائے تو یہ ہو نہیں سکتی اس لیے کہ ابھی وقت باقی ہے جون کا بجٹ آنے کے لیے ہمارے پاس اگر سو ارب روپے کا ادھر فرق ہے تو کسی ڈپارٹمنٹ نے دس بیس فیصد قوم کے سامنے حقائق بیان کریں گے بجٹ میں ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کوشش کریں گے لیکن حقائق کے مطابق ہم کوئی آرٹفیشل سامنے فساد کھڑا کرنے کے ارادے سے نہیں آئے قوم کو سچ بولتے رہیں گے قوم اس ملک کی بہتری کے لیے اگر پی ٹی آئی کو لے کے آئی ہے تو پی ٹی آئی قوم کی بہتری کے لیے جو بناسب فیصلے کرے گی اپنے منڈیٹ کے مطابق کر رہی ہے ان پولیسیز کو امپلیمنٹیشن میں پذیرائی حاصل ہوئی تو یقینا ہم کامیابی کی طرف بڑھیں گے اگر اوورنائٹ نہ ہم کوئی تبدیلی رہا سکتے ہیں آپ کو موقع مل گیا ہے نادر کہتے ہیں اب آپ کو کام کرنا ہے وفاقی وزیر خزانہ آپ سے کچھ دیر پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ دو بنیادی خساروں کی وجہ سے کنگال ہو گئے ہیں جو آئی ایم ایف میں جانا پڑ رہا ہے لیکن جس طرح کا ملک ملا تھا اس کی مثال نہیں ملتی بہرحال کچھ ہی عرصے پہلے وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب معاملات جو ہیں کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کیونکہ انہوں نے روڈ میپ دینا ہے بقول فواد چودوی صاحب کی کل کی بریفنگ میں اس حکومت کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا کیونکہ مہنگائی سے عوام جو ہیں جس طرح سے پس رہے ہیں اس کا تداروک حکومتیں ہی کرتی ہیں کس طرح سے یہ مل کر کام کر سکیں گے کیا روڈ میپ ہوگا کیا ڈیریکشن ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں پہ بیکٹریک کرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو ہے وہ امیسٹی سکیم اندی آفیں گے let's see what it's going to reap profits کتنا ریونیو کلیکٹ ہو جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ